اور یہاں پر پرسنٹیج بھی ہمارے پاس آ گیا ہے سات نو فیصد اگبرپور سیٹ پہ 38.2 فیصد مددان انہوں میں 38.6 فیصد مددان کننوج میں 43.4 فیصد مددان یہ اب تک کے پول پرسنٹیج کو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کتنے فیصد مددان ہو چکا ہے مشرق میں کانپور میں کننوج میں اگبرپور میں یہ یہاں پر تصویر اُبھر کر سامنے آ رہے ہیں اور اس وقت باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کچھ خاص میں ہمارے ہیں ان کے پاس سیدھے چلیں گے منیش شکلہ بی جے پی کے پروکتہ ہمارے ساتھ ہے درمیندر یادہ پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کے اور سورا دوبے راجنیتے قوصلے شک ہیں سب سے پہلے بھارتی انتہ پارٹی کے منیش شکلہ جی کے پاس چل رہا ہوں منیش جی چوتھے چرنڈ کا مددان چل رہا ہے تین چرنڈوں میں پول پرسنٹیج جس طریقے سے سامنے آیا تھا تمام پولٹیکل پارٹیز اپنی اپنی طرح سے اس کا اقلن کر رہی ہیں چوتھے چرنڈ میں اب تک کا جو پول پرسنٹیج آیا ہے جس کو میں لگاتار بتا بھی رہا تھا ابھی آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس پول پرسنٹیج کو در صل آپ کو دھیان میں ہوگا کہ جب پہلے چرنڈ کا مددان سماٹھ ہویا تب تک انڈی گڑھ بندن کا گڑھ بندن ہی پوری طرح سے سہی نہیں ہو پایا تھا دونوں لوگوں کی ریلی ساتھ نہیں ہو پایی تھی اس طرقے سے سیت در سیت ٹکڑھ بندلے جا رہے ہیں اس سے جب نیتا ہی کانفیدیٹ نہیں ہے انڈی گڑھ بندن کے تو ان کے مداتوں میں آتاشا ہے چنو آئے ایک بھارتی جنتہ پارٹی بھوٹ تک ووٹ پڑے اس کے لیے کام کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ جو بپچ کا مد آتا ہے وہ حتاشہ نراشہ میں نکل نہیں رہا ہے اس کے ناتے سے اتر پردیس میں پوننگ پرسنٹس گر رہا ہے اور جہاں سرکارے ہیں بپچ کی پنگال میں وہاں پوننگ پرسنٹس دیکھیں بڑھ رہا ہے اس کا کارن کیا ہے کہ وہاں جس طریقے سے انیائی اتیچار ہے اس کے خلاف وہاں جمعہ نکل رہی ہے بہت مہت پور بات آپ نے کہی ہے دھرمیندر عیادف جیو میرے ساتھ ہیں پروکتہ ہے سماجوادی پارٹی کے دھرمیند جی چوتھے چنل کا مد آن چل رہا ہے آج جس طریقے سے اب تک کا پول پرسنٹس آیا ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اس پر ایک بات کہیں اور ساتھ کی ساتھ پردان منتری رہیندر موڈی کا ضرور شو ہے اس کو کس طریقے سماجوادی پارٹی دیکھ رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں ابھی سمیہ بچا ہوا تقریبا ساڑھے تین گھنٹے کا تو میں لوگوں سے نیویتن کروں گا کہ زیادہ زیادہ مدان کریں آہ مدان کام ہونے کا جو سب سے بڑا کارن ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی دس سال کی نیراسہ بری سرکار وہی گھیسے پیٹے بیان وہی گھیسے پیٹے گارنٹی وہی گھیسے پیٹے اسٹیٹمنٹ وہی گھیسے پیٹے نیتا لوگ اسے آج ہی جا گئے ہیں جو ایوان دوہزار چودہ میں اٹھارہ برس کا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کچھ کرے گی ہواں کے لیے آج اٹھائیس سال کا ہو گیا جب آپ اٹھارہ سے اٹھائیس سال میں پہنچ جاتے ہیں تب آپ کو جیون کی حقیقت سے روبرو ہونا پڑتا ہے کہ بہت ساری ضرورتیں آپ کے بڑھ جاتی ہیں پریوار کی جیمداریاں بڑھ جاتی ہیں تو آپ کو ایک بار جیون کو صحیح دیکھنے کا اوسر ملتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طرح کے درسن کرائے اس میں بھرشتہ چار کو لے کر کے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھرشتہ چاری نیتہ ہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک دن ملکل جا کے گودام کی طرح بیٹھ رہے ہیں تو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد نیتی ہوتی نیتی ہوتی تو باہر کے نیتہ اکلے نہیں کیا سکتا نہیں ہوتی اتنا پرچند بہو سے جیت رہے تھے تو بھارتی جنتہ پارٹی کا پاس کوئی مدہ نہیں بچائے جیسے چوناؤں لوڑے اسے خالی ہندو مسلمان کرنا ہے اسے خالی کچھ اور باتیں کرنی ہے اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آپ نے کسانوں کے آئے دو بھنی کیوں نہیں کری اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیں گے اگر ان سے پوچھئے کہ اتنا پردی اس میں دس دس پرچے لیکٹ ہوئے جس میں ساٹھ ساٹھ لاکھی وہاں کے بھبست بہت 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 بات گیا اور آج کا دن اس لیے بھی مہتپون ہے کیونکہ کل پردھان منتری کا نومینیشن ہے اور اس سے پہلے آج کاشی میں بڑا جماوڑا لگا ہوا ہے کافی کارکرتا وہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نریندر موڈی کا روڈ شو وہاں پر شروع ہوگا کتنا مہتپون مان رہے ہیں اس چناؤں کے لحاظ سے پردھان منتری کا کاشی میں آج کا روڈ شو دیکھیں چکہ پردھان منتری جی کا یہ سنسدی چھتر ہے اس لیے مہتپون تو ہو ہی جاتا ہے سب ہی لوگوں کی نگاہیں آج جو ہے مانارس پر رہیں گی روڈ شو پر کل ان کا نامنکن بھی ہے لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو پردھان منتری نریندر موڈی ہے وہ صرف ان کا روڈ شو اور جو اس پرکار کی ریلیا ہے وہ آپ صرف اپنے چھتر میں جب ان کا سمائی آیا ہے تب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پہلے وہ لگاتار جہاں جہاں پر چناؤں ہیں لگاتار روڈ شو کر رہے ہیں ریلیا کر رہے ہیں تو کہنے کا مطلب جو بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر وہ اسٹار پرچارک ہیں تو اسٹار پرچارک کی بھومکہ میں پوری پارٹی کے لیے ہر جگہ پر آج بلکہ صرف بنارس کے لیے نہیں وہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا لگاتار اور آج جب بنارس کی ہم بات کرتے ہیں ویشو کے سب سے پراشین سہرکاشی کی تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اب وہ پورا موڈی میں ہو چکا ہے جس پرکار سے کارے کرتا ہے جس پرکار سے وہاں کی جنتہ ہے جس پرکار سے وہاں کے چپے چپے پر لوگ جو ٹھیلے والے رکشے والے ابھی تمہیں بنارس ہو کر کیا ہے مطلب لوگوں کو ایک ہی جوبان میں کہتے ہیں کہ بھئیہ کس کو ووٹ کس چیز پر ووٹ دیں گے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں ہم صرف موڈی جی کو ووٹ دیں گے اس لئے دیں گے کیونکہ ہمارے جو بنارس ہے ہمارے چھتر کا جو وکاز جو ہے جس اسطر سے ہوا وہ پچھلے کئی ورسوں سے نہیں ہو پایا تھا جس پرکار سے وہاں سڑکوں کا نرکمار ہوا انفرسٹرچر کا نرمار ہوا جس پرکار سے کانون مباستہ کا اچھا جو ہے یوگی آدیتنات جی کے مادیم سے وہاں پر سخت مباستہ ہے جس پرکار سے گھاٹوں کا سب سے بڑا مندیروں کا جس پرکار سے اچھا طریقے سے نوینی کرر کیا گیا تو یہ بھارت ہے چونکہ اتر پردیس میں جو ہے وہ ایدیا دھام آپ دیکھتے ہیں کاشی دیکھتے ہیں یہ پورے سب دھارمی چھتر ہیں اور دھارمی چھتروں میں جو اسویدائیں ہوتی تھی پردھان منتری جی نے سب سے زیادہ وریتہ ان گھاٹوں کو دیا بلکل بہت بہت پور بات آپ نے سورپ جی رکھی ہے منیش شکلا میرے ساتھ بی جی پی کے سپوکس پرسن لگاتار بنے گئے ہیں منیش بھائی جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردھان منتری کے روڈ شو کو لے کر آپ کی پارٹی نے سنگٹھن نے تمام لوگوں نے کئی دنوں سے تیاریاں کی ہیں اور ظاہر طور پر آپ سے کچھ گھنٹوں کے بعد وہ روڈ شو ہونا ہے کیا لگتا ہے آپ کو یہ روڈ شو کتنا کارکرتاؤں کے منوبل کو اور بڑھا پائے گا اور عام لوگوں میں کتنا میسیج دے پائے گا ووٹ کو لے کر کے ماننی پردھان منتری جی پورے دیش کے لیے پردھان منتری ہے لیکن کاشی کے لیے اب ان کے لادنے سانسد ہیں کاشی کا پورا انہوں نے سورو پدلا ہے پردھان منتری جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سرووچ نیتا ہے اور ان کی روڈ شو ان کی ریلیوں اور ان کے تمام جو کارکرم چناؤں کے لے کر ہوتے ہیں نشت روپ سے کیول کارکرتاؤں کو ہی نہیں انسپائٹ کرتے ہیں بلکہ عام جنتہ کے بھی دلوں میں وہ اسٹھان بناتے ہیں ان کے بیان ان کی باتیں ان کے جو ملنے کا ان کا طریقہ ہے جس طرح سے وہ کنیکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے عام مداتاؤں سے ملتے ہیں اس کے پہلے بھی دیش میں پردھان منتری ہوئے ہیں اور تمام دلوں میں ان کے سرووچ نیتا ہے لیکن دیکھئے ان کا کس طریقے سے جتہ سے ملنے کا طریقہ ہے اور پردھان منتری جی کا اتنا درچھا کو لے کے پروٹوکال اس کے باوجود بھی جتہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ پرانے نرین موڈی جی کی طرح سب سے ملتے ہیں تو کاشی کی جنتہ ان کو اپنے لادلے سامزت کا انتجار کر رہی ہے کاشی کی جنتہ نے یہ تیہ کیا ہے کہ پچھلی بار کے پیچھا اور زیادہ اوٹوں سے جتا کر بھیجنا ہے چونکہ کاشی کا تو سورو پتلا یہ پورے دیش کا سورو پتلا ہے کاشی کے سو کلومیٹر دور بینوازنی دھام کا اندر مار ہوا ہے یہ جو سڑک تھی بنارس سے لکھڑوں اس کے کیا حال تھے جو بنارس سے لکھے گاجی پر جو بنارس سے لکھے پریاغ راج کی جو سڑکیں تھی ان کے کیا حال تھے جو بناوارانسی کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ویشونات کاریڈور کا نرمان کر آیا کہ اول دھارمی درشت سے ہی نہ دیکھئے آرتھک روپ سے اس کا آج کیا یوگدان ہے اس طریقے سے سردھارو کی سنکھیا بڑھی ہے تو نشت روپ سے کاشی کی جنتہ تو ان کو پیار کرتی ہی کرتی ہے پورا دیش ان کو پیار کرتا ہے اور ان کے شبدوں کا مان کہ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کار کرتا نہیں آپ جو دیش کا ناغرک ہے جو وہ وہ بھی رکھنے کا پریاس کرتا ہے اس لیے اب کی باہر چار سو پار جو انہوں نے سنکلپ لیا ہے کاشی سہید پورے دیش نے اس کا پراباو ایک بات میں کہہ کے اپنی بات کو سماپ کروں گا ابھی بھرستہ چار پہ بات کر رہتے ہیں سماجلادی پارٹی کے سنکھتا ان سے پوچھئے اکلیش یادوں کے بغل میں جو کھڑے راہو گاندی کی پوٹو آ رہی ہے وہ بھرستہ چار کے معاملے میں بیل پر ہیں ان کے ایک نیتا روینت کے جنیوال ابھی جیل سے بیل پر آئے ہیں بھرستہ چار کے معاملے پہ چار لوگ جیل پہ ہیں ان کے گھڑ بندن کے نیتا لالو یادو سجا یافتہ ہے بھرستہ چار کے معاملے پہ یہ بھی بولتے ہیں بھرستہ چار پہ شہرمانی چاہیے جن کے گھڑ بندن میں کیول بھرستہ چاری ہے کیول اپراد ہی ہے سجا یافتہ ہے بیل پر ہیں وہ بھی بھرستہ چار پر بات کرتے ہیں جنتہ آستی اکلیش یادوں دھرمیندی جادوں جیسے لوگوں پر صحیح بات کریں مانیش جی آپ دھرمیندی آدف جی آپ کس طریقے سے مانیش بھائی کی بات سے سہمت ہیں مانیش جی کو سائے جانکاری نہیں ہے عجید پر آئے بھرستہ پر آئے کی نہیں ہے کہه کیا نہیں ہے مانگ scene بھرستہ چار پرоты کے بیل پہیں کی نہیں ہے اور مانگ آیا جب بھرستہ چار پر آئے کی نہیں ہے عجید پھار سے پر آئے کی نہیں ہے یہ بتائیے نا guideline بھرستہ چار پر ہے کی نہیں ہے تو یہ ت uno اور اور اپنے آتما سے پوچھئے نا اپنے انتر آتما کی آواز سنیئے اور اپنے آتما سے پوچھے اور آپ کے اس دنیا کا اپنے آتما کیا اور اپنے آتما کیا مہدی جی نے اس کے لئے اوٹ مانے اس کے بعد ہمیں سان جی نے اس کے لئے بہار جانے کی پرمیسن دیتی اب آپ مہدہ کیا میں نیروں مہدی کلاؤں رہی رہا ہوں اب میں نیروں مہدی کلاؤں رہی رہا ہوں گا بلکل بلکل منیج بھائی رکھوں گا میں آپ کو دربینجی رکھوں گا اس وقت تمام مارس مواتا ہمارے ساتھ ہے شیطہ پرسستندیب مشرا ہر دوئی سے آشیش مشرا ہمارے ساتھ ہیں ان کے پاس بھی ہم چلیں گے اور ان سے بھی تمام جانکاریاں حاصل کریں گے اور تمام مارس مواتا ان سے بھی ہم باتشیت کریں گے لیکن نیوز ایٹین کے انٹرویو میں بونے ہیں پی ایم موڈی اور انجیب تگلک کہے جانے پر پی ایم کا جواب آیا ہے ہم کامدار ہیں وہ نامدار ہیں میں روز دو کلو گالی کھاتا ہوں پی ایم نے یہاں پر یہ بات کہی ہے مپکش کی گالیوں سے مجھے ارجا ملتی ہے جتنا کیچڑ اچھا لیں گے کمال اتنا ہی کھلے گا دیش کے یواؤں کی اکانشاہوں کے انسار چلنا چاہتا ہوں یہ بات پردان منتری نے کہی ہے نیوز ایٹین کے ساتھ ایکسیوز ایوز باتشیت نے آپ کو تگل کا پھر اس کے بعد تانا شاہ کا کہ آپ کو بھرا لگتا ہے آپ کو گصہ آتا ہے اس پر بھائی دیکھئے ہم تو کامدار ہے بے نامدار ہے اور ہم کامدار لوگ جرم سے ہی گالیاں سن سن کر کے بڑے ہوئے ہیں لوگوں کے لاتے کھاتے کھاتے بڑے ہوئے ہیں اور اس لیے ان چیزوں کو ہم من پر لیتے نہیں ہے ہم ایک پرگار سے گالی پروف بن گئے ہیں موڈی جی آپ کی اتنی بڑی اینرڈی کا رہش ہے تو میں کبھی مزاگ پہ کہتا ہوں کہ میں ڈیلی دو کلو گالی کھاتا ہوں اور اسی سے مجھے ارزیاں ملتی ہے دیکھیں میری ایک بہت پرانی قویتہ ہے مجھے بیاد تو نہیں ہے لیکن اس قویتہ کا بھاو یہ تھا کہ مجھے جو پتھر پھیکتے ہیں میں انہیں پتھروں سے پتھ بنا دیتا ہوں اور میں اسی سے اوپر چڑھ جاتا ہوں اور دوسرا میں کہتا ہوں یہ جتنی گھنڈ اچھا لیں گے جتنا کیچڑ اچھا لیں گے کمل اتنا ہی زیادہ کھلے گا چلیے بہت بہت دنواز تو لگاتا میوزی ٹیم کی سب سے بڑی کوریت جاری ہے مدان کی پل پل کی جانکاری اندرشکوں تک سب سے پہلے پہنچا رہے ہیں تمام خاص مہمان لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ان مہمانوں کا ہمارے ساتھ جننے کے لیے ابھی فیلال بہت بہت شکریہ